کلک آن سبسکرائب بٹن اور پرس لائک کھول فوڈ ڈیلی ریسپیز اسلام علیکم دوستو آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے چکن این ویجی ٹیبل میکرونیز بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی لذیذ یہ بنانے کے لیے جن عددہ کی ضرورت ہے وہ ہیں میکرونی 400 گرام کسی بھی شیپ میں اور کسی بھی کمپنی کے آپ لے سکتے ہیں شملا میرچ 150 گرام لمبا لمبا آپ نے اسے کٹ لینا ہے بن گھو بھی 150 گرام اسے بھی ہم کٹ لیں گے مطر 150 گرام اگر آپ بزار سے ابلے ہوئے لے لیں وہ بھی ٹھیک ہے نہیں تو آپ لے کے چھیل کے انہیں اوبال کے رکھ لیں گاجر 150 گرام لمبی لمبی اسے بھی ہم کٹ لیں گے چکن 200 گرام اوبال کے اسے ہم نے رشے رشے کر لینا ہے سپائسیز میں آپ کو چاہیے ہوگا نمک حسب زائقہ چائنا سالٹ 1 ٹی سپون آئل 4 ٹی بل سپون سویا سوس 4 ٹی بل سپون سرکہ 3 ٹی بل سپون کالی میرچ پاوڈر 1 ٹی بل سپون اپنے میکرونی کو بوائل کرنا ہے میکرونی کو بوائل کرنے کا طریقہ میکرونی کے پیکٹ میں بھی لکھا ہوتا ہے اور میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے لئے آپ کو چاہیے پانی میں اپنے پانی لے لینا ہے ایک پین میں اس میں ایک ٹی بل سپون آئل ڈال دینا ہے تھوڑی دیر آپ انتظار کیجئے گا تاکہ پانی بوائل ہونے لگے جب پانی بوائل ہونے لگے گا تو آپ اس میں میکرونی ڈال دیں گے میکرونی کو اوبال آنے کے لیے یا اچھی طرح پکنے کے لیے 8 سے 10 منٹ کا ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے تو آپ اس میں 8 سے 10 منٹ تک رکھیں گے لیکن ہر 2 سے 3 منٹ بعد اس میں ایک بار چمچ ہلا دیجئے گا تاکہ میکرونی جو ہے وہ نیچے چپ کے نہیں 8 سے 10 منٹ میں آپ کی یہ میکرونی بالکل تیار ہو جائیں گے دوسری سائٹ پہ ایک آپ نے پین لینا ہے کوشش کیجئے گا کہ پین جو ہے وہ تھوڑا گہرائی والا ہو اس پین میں آپ نے تیل ڈال لینا ہے سب سے پہلے اس میں آپ نے کالی میرچ کالی میرچ کے بعد آپ نے اس میں نمک ڈال دینا ہے اور چائنہ سالٹ ڈال دینا ہے چائنہ سالٹ کے بعد آپ نے سویا ساس ڈال دینی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو چکن ہم نے بوائل کر کے اور رشے رشے کر کے رکھا تھا وہ ڈال دینا ہے اور 2 سے 3 منٹ تک اس چکن کو فرائی کرنا ہے چکن تو ہمارا گلہ ہوا ہے لیکن فرائی سے ایک بہت ہی اچھا ٹیکسچر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے ایک ایک کر کے اس میں تمام سبزیاں ڈال دینی ہے جس طرح سبزیاں میں ہمارے پاس گاجر تھی پھر ہم اس میں شملہ میرچ گوبی اور پھر ابلے ہوئے مطر بھی ڈال دیں اب اس کو آپ نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے تاکہ یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ یک جان ہو جائیں تھوڑی سی فرائی کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ چکن کو بوائل کر رہے ہوں گے اس وقت چاہیں تو آپ چکن کی تھوڑا سی یخنی نکال کے رکھ دیں نہیں تو آپ کیا کریں گے کہ تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ڈھک کے پکا دیں گے وہ اس لئے ہم پکائیں گے تاکہ تمام سبزیاں جس طرح سے گاجر ہے یا شملہ میرچ ہے وہ تھوڑی سی جو کچھا پن ہے ان کا ختم ہو جائے دوسری سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں میکرونی جو ہے ہمارے بالکل بوائل ہو گئے ہیں آٹھ سے دس منٹ مجھے اس میں لگے ہیں جب یہ آٹھ سے دس منٹ ہو جائیں اب آپ نے میکرونی کو چھان لینا ہے چھان کے آپ نے تھنڈے پانی سے اس کو ایک بار گزار لینا ہے تاکہ یہ آپ اس میں چپ کے نہیں یہ ہمارے چکن کو ہو گئے ہیں دو سے تین منٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس میں جو سرکا تھا ہم میرے پاس وہ ڈال دینا ہے سرکا ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ہلائیں گے اور ساتھ کے ساتھ ہم نے اس میں بوائل میکرونی ڈال دینا ہے اچھی طرح سے ہم نے ان تمام چیزوں کو مکس کرنا ہے اور آدھا ایک منٹ جو ہے اس کو پکائیں گے تاکہ میکرونی تمام چیزوں کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائے لیجئے آپ کے مزیدار میکرونی بالکل تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بٹن پہ کلک کریں تاکہ تاکہ